دیکھیں یہ شوشل میڈیا اگر فائدہ پہنچا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسے کہ دیکھ لیجے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے لڑائی جھگنے جب ہوتے تھے تو جو جس کے ساتھ رہتا ہے جس محلے میں رہتا ہے اسی درمیان وہ محدود رہتی تھی اور لڑائی بھی زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی وہی میں ہوا، بھائے میں لڑائی ہوا ختم ہوا یا اسی درکھ سے محلے والے کی ختم ہوا اور یہ لڑائی پھر یہ مہلے والے دوسرے محلے والے سے لڑائیں کم کرتے تھے ٹھیک ہے نا یعنی یہ شہر والے بہجال ممبی سے لڑائی نہیں کرتے ممبی کی پہلے بہجالیں الگر persistent لڑائی ہوتی تھی تو آپس کی جو لوگ جہاں پہ رہنے والے تھے وہی پہ لڑائی ہوتی تھی اب یہ شوشل میڈیا کے ذریعے ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دیپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے پاکستان کے تھے ڈاکٹر آمیر لیا پر ان کو شوشل میڈیا میں اتنا ستایا گیا اتنا تنک کیا گیا ان کو دیپریشن کا مریض بنا دیا گیا اور ایسا ان کو معاشرے میں ان کے گھر والوں میں زلیل کیا کیونکہ جاہاں اس ٹینشن میں آ کر کے بہت جلدی دنیا سے چلا گیا جبکہ بتائیے کتنے بڑے صحافی رہ چکے ہیں اور ٹی وی اینکر رہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران رہ چکے ہیں اتنے بڑی حسنی کے باؤں جو ان کو پورے پاکستان والے ہندوستان والوں نے یا جہاں بھی ملک میں آباد ہیں اتنا ان کو ستایا اتنا زلیل کیا کیوں بیچارہ زلیل ہو کر کے اور لوگوں نے ان کو مار دیا ایسی آج دیکھیں گے شوشل میڈیا پر تو پہلے تو لڑائی گاؤں کر کے اور اب تو ایسا ہو گیا ہے میرے مزرگوں کہ لوگ فون کر کے ایک دوسرے کو گانی دے رہے ہیں فون کرتے گانی دیتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کر کے ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو تیرے گھر کو دیکھ تو تیری بہن کو دیکھ یعنی میں کیا بتاؤں اس کے اتنے نفصانات ہو چکے ہیں اور سارے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کو زلیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کیسے کوئی گلتی کرے اور اس کی گلتی کو اچھالا جائے اس کو پوری دنیاں والوں کو دکھایا جائے ارے یار گلتی ہر انسان ہے اور ہر ایک انسان سے گلتی ہوتی ہے تو گلتی کا سماڈان یہ ہے کہ جس سے گلتی ہوئی ہو آپ کو اس کو صدارنا ہے تو صدارنا اس کو ہے تو اسی کو آپ بتاؤں کہ بھائی آپ نے یہ گلتی کیا ہے آپ کی یہ گلتی ہے آپ اس کو ٹھک کر لیں کیونکہ صدارنا اسے ہے نہ کہ اسے ظلیل کرنا ہے اب اس کو بتانے کے بجائے لوگ گب پہ شب پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں آپس میں ارے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا کیٹو بناتا ہے وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے تو شوشل میڈیا کا نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اس سے اس سے معاشر پہ اصل بھی بہت زیادہ پڑتا ہے کیونکہ دیکھ لیجئے ابھی کوئی بندہ کو ابھی ڈاکٹر لیانت ڈاکٹر لیانت صاحب دیکھ لیجئے ان کو پوری دنیا میں لوگوں نے زلیل کروا دیا زلیل کروا یا نہیں کروایا آپ ایسی دیکھ لیں جیے کوئی اسلامی سکولر ہے یعنی کون بھی بچا ہوا نہیں ہے اسلامی سکولر ہو اس کو بھی لوگ پروپینگٹا کا شکار بناتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر لیانت بھی اسلامی سکولر رہ چکے ہیں جو بھی اسلامی سکولر ہے لوگ اس سے بھی نہیں چھوڑتے یا جو اسلامی سکولر نہیں ہے لوگ اس کو تو اور نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں جو ٹک ٹک بنانے والے اسٹا گرام بنانے والے یا فیس بک پہ ویڈیوز اپروڑ کرنے والے ان لوگوں کی ویڈیوز آپ اٹھا کر کے دیکھ کیسی ماں بان کی گالی دی جاتی اس ویڈیو میں اللہ اکبر پھر تم میں کہہ رہا ہوں کی شوشل میڈیا کہاں آج اگر فائدے مند ہے تو یہ نقصان بھی بہت زیادہ ہے اس سے انسان کی فیملی جو ہوتی ہے نہ ہوتا بہت برواز ہو جاتی ہے پوری دنیا والے کے سامنے آیا ہو جاتی ہے کوئی بندہ کوئی غلطی کیا اور شوشل میڈیا میں جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں جو ویڈیوز بنانے والے ہیں جو اسی فیراک میں رہے ہیں کہ کون کہاں غلطی کرے اور اس کی غلطیوں کو پوری دنیا والے کے سامنے دکھایا جائے تو دکھاتے ہیں تو بتائیے اب یہ جس کی ویڈیو تم لوگ اپنے اس پر دکھا رہے ہو بتاؤ اب یہ بندہ کہیں جائے گا مسید میں نماز پر میں یا پھر مندیروں میں گیا یا جو جس درم کے مانے والے اگر گیا گاؤں سے باہر گیا دوست سے ملا ارے یار تیری ویڈیو تو ایسی ہے تیرے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا تیرے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہا تجھے لوگ ایسا بول رہا ہے تو یہ بندہ جدن بھی جائے گا لوگ اس کو ٹوچر کریں گے اور جب یہی ٹوچر وہ اتناہ تن کر دے گا کیونکہ بیچارے ایک دن یا تو فاسی کے فندے پہ چڑ جاتا ہے یا تو پھر زہر کی گولی کھا لیتا ہے یا تو پھر ڈپیریشن کے مریض بن جاتا ہے اور اس مریضی میں اس مرض میں بیچارے بہت تھوڑی دن زندہ رہے باتے ہیں اور نہ وہ کوئی کام کر باتا ہے کچھ کام نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس کی فیملی ممبر کی بھی عزت خراب ہوتی اس کی بھی عزت خراب ہوتی ہے تو خدا رہا اللہ کی بہت بڑی نیمت ہے شوشل میڈیا اللہ کی نیمت ہے اور اس نیمت کا ہم صحیح فائد آؤٹ آیا یہاں پہ ہم کسی کو ضرین نہ کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں کتنا ہو سکے اپنی اچھائی فیلاتے کیونکہ آپ کوئی بھی چیز دنیا ڈال گیے فیس بوپ پر اپلوڈ کر دیئے یا ایشتاگرام پر ڈال دیئے یا یوٹیوب پر ڈال دیئے تو یہ ہمیشہ کیلئے اس پہ موجود رہیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ کیلئے موجود رہیں گے آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ نے کچھ غلط ویڈیوز ڈالی ہے اس پہ نا تو آپ کی جانے کے بعد لوگ تھو تھو کریں گے اچھا ہوا کمینا چلا گیا اچھا ہوا یہ چلا گیا یہ صرف لوگوں کو گالی ہی بکتا تھا یہ ان کی ویڈیوز اچھی نہیں ہوتی تھی تو آپ نے کوئی ویڈیوز ڈال دیا ہے وہ ویڈیو ہمیشہ رہنے والی ہے یوٹیوب پہ یا شوشل میڈیا پہ تو کچھ ایسا ڈالیں کہ آپ کو بعد میں اس ویڈیو کیوں جیسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس لیے کوئی ویڈی کام کریں تو سوچ سمجھ کر کے کریں کوئی ویڈی باتیں کریں تو سوچ سمجھ کر کے باتیں کریں آتالبند ہوئی ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے بے اکوف وہ ہوتا ہے جو بے رہن سوچیں سمجھیں بولتا ہے تو اس لیے آپ یہاں شوشل میڈیا کو پاک کریں ساف کریں اور اس پہ اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں کیونکہ ہمارے بچے بھی دیتے ہیں جو کہ ہمارے پوجی آنے والے ملک میں طرف تھی کریں گے ملک کے لیے اچھے اچھے کام کریں گے تو یہ ہماری پوجی ہے یہ بھی ویڈیوز دیتے ہیں تو خدا رہا سارے سے اپیل ہے کہ کچھ کر جاؤ کمال ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کچھ نہ کرو ایسا کہ دنیا تو تو کرے آپ پہ ٹھکے نا تو خدا رہا سارے میں سارے ممبران سے ممبروں پہ بیان کرنے والے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مذہبی مذہبی کو فروغ نہ دے یعنی میں اچھا تو پوڑا تو بلاغ میں اچھا اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ کہ جتنا ہو سکیے جس میں علماؤں کا اتفاق ہے جس میں مولانا لوگ اتفاق ہے جس پہ اجماع ہے وہ باتیں ہی کریں کیونکہ کیونکہ اختلاف تو وہ ہے جس پہ لوگ عمل کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے لیکن جس پہ لوگوں کو متفیق ہے جیسے پانچ وقت کی نماز کرو روزہ رکھو حج ادا کرو زکاة دو جہید کو بند کرو جہید مند لو پردہ کرو ٹی وی مندوں کو فیلم مند کو گانے میں سنو تو جس باتوں میں تمام مذہب والے کا اتفاق ہے وہ باتیں ممبران سے ممبروں سے ہونی چاہیے میں تمام خطیر سے بھی درخواست کر رہا ہوں اور وہ باتیں جو اختلافی بات ہیں آپ اس کو شوشلیم انڈیا میں امپلوٹ نہ کریں بلکہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کو لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کے اپنے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ مرنے کے بعد بھی آپ کو سواب ملتا رہے گا اور اگر کچھ غلط کر کے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ملتا رہے گا تو کچھ غلط نہیں کرنا ہے اور کوئی اچھا کام ہے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں